اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لالا دسی فوڈ لالا دسی فوڈ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہیں درستو آج کی جو ہماری ریسپی ہماری ریسپی ہے وہاں ماش کی دال ماش کی دال بہت ہی مزدار اور ڈیسی بنتی ہے آج ہم بنائیں گے بلکل دابا سٹائل کے اندر یا ہائی ویڈ کے اوپر جو ہائی ویڈ کے انداز میں تو چلیں کرتے ہیں شروع آج کی ریسپی اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے تو واو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درستو آج کی جو ہماری ریسپی ہوئے ہیں ماش کی دال ہم بنائیں گے دھابا سٹائل کے اندر یا ریسورنٹ سٹائل میں بہت ہی مزدار اور تیسی دالوں کی دالوں میں جانے سب سے زیادہ فیمس اور مزدار اور ہرڈلوں کے اندر زیادہ بنتی ہیں تو ماش کی دال میں آ رہے ہیں بلکل دھابا سٹائل میں دال کو ہم نے بوائل کر لیا ہے بلکل جو ہمیں بوائل ہو جکی ہے گھی کو دال دیا ہے اس کی دال کے اندر گھی جالا اسمان ہوتا ہے گھی ہمیں دوسو گرام گھی ڈال دیا ہے ابھی اس میں پیاز دال دائیں گے ایک ادر جنر چاپ کیا ہے پیاز اس کو برون کرنیں گے پیاز برون ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں تین ادر جنر کمازر ڈال دائیں گے اسی کمازر گریبی اسی کمازر سے ہی بننی ہے یہ ہے جناب ابھی مسالا ہم بلکل ریڈی ہوگی ابھی ہم اس میں دو چمچ جو ہے نا وہ لسن ڈال دیں گے اور دو چمچ ہی ادرک کا تیز جو بنایا ہے ابھی اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے ماش کی طرح بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے آپ سال مسالہ بنا لیں اور اس کو بوائل کر لیں پانی اس کا چڑھا دیں تا کہ یہ ابر جائے تو اس کے بعد جب تک آپ کا مسالہ ریڈی ہونا ہے اس وقت تک اس نے تیار ہو جانا ہے تک میں یہ تین سو گرام ماش کی طرح ماش کی طرح جو بوائل کر لیے یہ دیکھ رہے ہیں تین سو گرام بوائل کرنے کے بعد آپ کا پتہ بلاس ہو جاتی ہے یہ مسالہ بھی بڑی ہونے والا ہے ابھی اس کے اندر جنر مزید پیسز بیرا ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی لگا لیں گے تا کہ ایک سے دو منٹ مزید اس کو جانا فرائی کر لیتے ہیں مسالوں کو ادھر گلسن اور ٹماٹر پیاس کو چلیں جناب ابھی مسال ہے اس میں ڈال لیتے ہیں ایک چمچ جانا رہے ہیں نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کھا سکتے ہیں دو چمچ جانا ریڈ چیلی ڈالیں گے سورک مرچ دو چمچ اور حلدی کے اگر میں آدھی چمچ حلدی ڈال دیتے ہیں ابھی مکس کریں گے ایک سو دو منٹ اس کو جنر مزید بھون لیں گے اچھی طرح مرچی کو پانی لگا لیا ہے پانی لگا لیا ہے اگر بیس اچھی ہوگی مسال ہے اگر آپ اچھی طرح بنا ہوگا تو کھانے کا مزہ آئے گا ابھی ایک سے دو منٹ اس کو جانا ہم فرائی کریں گے جب پانی خوش ہو جائے پھر ہم آپ ڈال ڈال لیں گے مرچیں ہماری بلکو ریڈی ہوگی ابھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ماش کی ڈال جو آپ نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی تقریباً یہ تین پہ ہوتی لیکن ابھی تو وہ بلاس ہوگی ہے ماش کی ڈال کا یہ ہے اس کے اندر گھی زیادہ اسمال ہوتا ہے براسپتی گھی یا دیسی گھی اس کے اندر جو نہ گھی زیادہ ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھ ریڈ ریڈ ابھی اس لیے تین سے چار منٹ کے اندر ہماری ڈال بلکو ریڈی ہو جائے گی اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا تاکہ مسالہ جو نہ سارا ڈال ویرہ کا مکس ہو جائے مزید پانی ویرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اندر جوانے یہ ریڈی ہو جائے گی ہلکی آنچ کے اپور جائے یہ ڈالچینی کیا ٹکڑا ڈال دیا ہم نے ٹیسٹ کے لیے پشبو کے لیے ابھی دو سے تین منٹر اس کو جانا ہم دم لگا دیتے ہیں پشبو اور چائکے کے لیے پشبو اور چائکے کے لیے ابھی اس کو کور کر دیتے ہیں دو سے تین منٹہ کے جانا دل مکانے کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی چیک کر لیتے ہیں ابھی ہم اس میں پشبو اور ٹیسٹ کے لیے زیرہ کٹا ہوا گرم مسالہ ڈالیں دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے مسالہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ اور یہ ڈال دیا ہم نے زیرہ مسالہ ڈال دیا کالی مرچی پھروسی یہ بھی کٹی بھی ڈال دیا مسالہ ڈال دیتے ہیں کٹا ہوا گیا ابھی کٹا ہے اس کو نکال دیں گے اس کو جاروایرہ کے اندر یا کنٹرنیو کے اندر ماش کی ڈال کی جائرہ ریسپی لیل کو نکال دیا ہے اللہ حمدللہ دوسرے آج کی جو ہماری ریسپی ہے ماش کی ڈال بلکل راڈی ہوگی ابھی اس کی کر لیتے ہیں گارنش سبز مرچ اور سبز دھنیا سے سبز دھنیا ڈال دیتے ہیں اس کی کرتے ہیں گارنش ماش کی ڈال بہت ہی مزدہ اور ٹیسی بنتی ہیں یہاں پہ اس کو چپاتی تندوری روٹے کے ساتھ یا پراٹھے کے ساتھ انجوائی کریں امید کہ میرے یوٹیوب فیملی کو ہماری آج کی بھی ریسپی پسند آئے گی ویڈیو چی لگے تو پلی چینل کو سبکرائی لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنے جو دوست نئے آتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنے انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ